چاہو یہ واحد اتحاد ہے جو صرف یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہو یہاں ہر آدمی غریب امیر عدالت کے سامنے برابر ہو فرقوں کے درمیان عام ہمگی ہو ہر مذہب کے پیروکار کے عقیدے کے اکرام ہو پاکستان کے عوام کے عقیدوں سے منتخب فارنیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو فارنیمنٹ سے ملکی خانجا اور داخلہ فالیزیاں بنیں افواج پاکستان اور جاسوسیداروں کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہ ہو نہ ہم اپنے افواج کے مخالف ہیں نہ اپنے ایجزیوں کے مخالف ہیں ایجنسیاں سبل ہوں یا فوجی ہوں وہ حکمرانوں کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں افواج ملک کی اتفاق کرنے والے ان بہادر انسانوں کا کی تنظیم ہوتی ہیں جو خدا نہ خاستہ اگر ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو تو وہ اپنی ذریوں کی قربانی دیتے ہیں اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کرتی ہیں بدکسمتی سے اور رامان بابا کا پشتو شیئر ہے ماں بجاناوں ترجمہ کرنوں گا رامان بابا فرماتے ہیں ہی لا تولار سی لئی انسانا عادت لجی ہی لا تولار سی لئی انسانا عادت لجی خدا ای دینکان دید بلد بارد رامان بابا فرماتے ہیں کہ کوئی کمزوری انسان سے نکل سکتی ہے لیکن جب ایک طبقہ ایک گروپ لوگ ایک بری عادت کے عادی ہو جاتے ہیں ان سے بری عادت دے نکل سی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رامان بابا کہتے ہیں کہ خدا اللہ کسی کو بری عادت کا عادی نہ کر دے ہمارے اسٹیبلشمنٹ اس بری عادت کی عادی ہو گئی ہے کہ وہ کسی کو قبرانی قدیمیں دیتی جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ان لوگوں نے یہ جو تماشا شروع کیا ہے افوات پاکستان کے اقلاب نہیں ہم اس جرنیل کو ہم اس کیپٹر کو ہم اس میجر کو ہم اس کرنل کو ہم اس برگیڈر کو ہم اس شپائی کو جو آئین کی باراندستی پر یقین رکھتا ہے سنوٹ کریں اور جو آئین سے کھلوار کرے گا اس کے متعلق ہم کہیں گے مردابا آئین امارا مقدس صحیفہ ہے اسے کوئی نہیں چھڑے گا ہم آئے ہیں ہم پاکستان کے ہر اس بہن ہر اس بائی ہر اس بوڑے ہر اس جوان ہر اس مزدون ہر اس عالم فاضل آدمی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئین کی جفاق کی جنگ میں عبادت صاحب کو میں تجویز کروں گا کا اپنے قابرین کو سب سن رہے ہیں ہمیں کچھ دنوں بعد ایک دن ایسا اعلان کرنا چاہیے جس میں ہم پاکستان کے تمام شئروں میں اعلان کرتے ہیں کہ جو آئین کی باندست کی بہتین رکھتا ہے او نکھدے جلوز نکالے آئین کی باندستی کی بات کرے اور ساتھ ہی طرح کی صاحبوں کو خوش کرنے کے لئے یا ان کا ساتھ دینے کے لئے یہ بھی مطالبہ کریں کہ امران کو رحاب کرو 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 کا مطلب یونکل تاکیس ہم کسیسی ریکویس کرتے ہیں امران خان اس وقت پاکستان پاکستان کی پارلیمنٹ کے سب سے بڑی ایک سوید کا دیل امران خان خبر کو کم از کم اگر او روچ نہ ہو زمانت پہ ریا کر دیا جائے ان کا سائل اوپن کوٹ میں ہو کسی میں بھی باگنا اگر خدا امران خان باگ کیا بابا تمہاری تمہارا فائدہ ہوگا اگر وہ باگ ہے وہ باگ گا نہیں وہ یہی رہے گا اپنی عوام میں رہے گا بچے بچیاں جیلوں میں ہیں ایک رپس میں بینیں بیٹھی ہیں ایک رپس میں پولیس افسران سے کروں گا پجاب کے حکمرانوں سے کروں گا یہ جو چھوٹے بچے یا بڑے بڑے یا جو جیلوں میں گئے تھے ان کے ساتھ جو روائے رکھا گیا انتہائی انتہائی کا بیتراز ہے یہ پہنی نا بیچے ہوتی میں واضح آزاز میں کہتا آپ کو شرم آنی چاہئے آپ کی ماں ہے آپ کی بین ہیں آپ کی بیچیاں ہیں آپ کے بیچے ہیں آپ چانوں میں لوگوں کے کپڑے اتاتے ہیں لخت ہماری مغاری پہ لخت ہماری مغاری پہ بچوں کے کپڑے اتاتے ہو کیا بات پہنگ رہے ہو آپ اس ملک کے رہنے والے آپ اس ملک کی پولیس ہیں پاکستان پہ خدا نہ خاصتہ کسی خارجی ملک نے کبضہ نہیں کیا ہے اگر خدا نہ خاصتہ پاکستان پہ کوئی خارجی ملک کبضہ کرنا تو وہ یہی رویہ ہمارے ساتھ کی لگ لگاتا ہے یہی طریقہ نہیں چلے گا ڈیپٹی کمیشنر کے دفتر میں ملیر میٹا ہے کمیشنر کے دفتر میں کرنر میٹا ہے گوبرنر کے دفتر میں برگیلیر میٹا ہے یہ طریقہ نہیں چلے گا آپ کو یہ بات بہننی پڑے گی وارلہ ہم عوام کی طاقت سے آپ کو رستہ دکھانیں گے کہ آپ کی جگہ بہت سی ہے یہ اس اس بکچ کا مطلب یہ کہ آئیں اس ملک کو بچائیں آئیں اس ملک کو ملوچ کیا چاہتا ہے سندھی کیا چاہتا ہے ایک رنو پڑی کیا چاہتا ہے ایک کسان کیا چاہتا ہے سرائی کیا چاہتا ہے آپ آئین میں آپ آئین میں سندھی لوگوں کو یہ گارنٹی دے رہے کہ آپ کے سائل اور مسائل پر بیدا حق آپ کے بچے کا ہوتا آپ بلوچ سے کھدیں کہ آپ وہ اللہ فاطنے جو کچھ دیا ہے آپ کے پہاڑوں میں سمندر میں آپ کے سائل و سائل جو کعالا فاطحہ بولیے ہیں ہم آپ کو آئینی گارنٹی دیتے ہیں کہ بیدا آپ کے بچے کا ہوتا یہی بات بنجاد کو یہی بات بنجاد کے وریبوں کو یہی بات سہل کی لوگوں کو پاکستان کے خریم القصد بن جائے گا ہم پچھتا رخواں ملینہ ماتے والے نہیں ہم اسی کٹھے والے کٹھ والے لوگ چاہتے ہیں ہم انسانوں سے اس بنیاد پر فاصلے ناکنا کہ تمہاری زبان کیا ہے تم کس عقیدے کے ہو تم کس برزب کے ہو تم کس بریعظم کے ہو یہ فاصلے اس بنیاد پر ناکنا ہم اس کو بلائے کبھیرہ سمجھتے ہیں انسان انسان کا بھائی ہے انسان انسان کے برابر ہے ایک بات آپ کو تاریخ انسان جی چکی ہے آپ کس قسم کی وزر اللہ ہیں میری آپ سے ریکرسٹ ہے مریم بی بی میں نے آپ کے ساتھ بچی بچی اکانا ہویا رکا ہے میں نے آپ کے والد کے ساتھ بائی اکانا ہویا رکا ہے آپ بہت شد کے وزر اللہ بلکل کب آئی جی کو حکم دے کہ فیصلہ داروانوں کو اپنا درشن کی اجازت دینے آپ کا بھی فائدہ ہوگا ہمارا بھی فائدہ ہوگا میں بھول نہیں ہوں میں بھولانا نہیں ہوں یہ ملہ لوگ میری بیدر ہمیں وہ ہے ہم سب اپنے اپنے مسلمان کہتے ہیں ہم سب کرنا پڑتے ہیں جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ منابت ہے اس کو آپ پورا کرنا کر لیں لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معلود نہیں عبانت جدائے پھر ہم اسے وہ خبر کرتے ہیں اور قرم کہتے ہیں کہ محمد رضول اللہ سئی مسلمان سئی مسلمان وہ ہوگا اور ہم نے اپنے ایمان کو اس طرح بنانا ہوگا کہ ہم نے دنیا پہ صرف ایک طاقت کے سر سر چکا رہا ہوگا وہ اللہ اللہ تعالیٰ دوسرے کے سامنے سر چکا رہا معافی مانگنا اس کی پھاؤں پڑھنا یہ ایمان کی کندوری ہے خدا ہمیں ایمان کی کندوری سے بچائے آئے اچھے مسلمانوں کی طرح اچھے پاکستانیوں کی طرح اچھے جمہوری لوگوں کی طرح آئین کے دفاع کے سر چکا رہا ہو ہم یہ طاقت رکھتے ہیں وہ پنجامی نے کہتے ہیں نچر و لنگانو نچر و لنگانو نچر و لنگانو ہم بھی یہ طاقت ہے اگر آپ ہمیں تنگ کیا اپنے سنی تاریخ کے چیرمن تاریخ احساب کے ہمارے سپیکر ہم بھی یہ طاقت ہے اگر ہمیں مجموع کیا گیا پاکستان میں کوئی ٹرین نہیں جا سکے گی پاکستان میں کوئی آوائی جہاز کن نہیں اتر سکے گا پاکستان میں کوئی بھائیہ نہیں گوم سکے گا ہمیں مصطف مت لے جاؤ آئیں مل بیٹھ کے مل بیٹھ کے مسائف کا حد نکالیں عمران کے لئے سجد مجرع کریں نواز شریف حضر الرحمن اپنے زمداری صاحب تاریخ احساب کے اقادری اور اسے ہم مل بیٹھ کے اسی اسمبلے میں اس مل کو اس دلدر سے نکالنے کے لئے کوشش کریں خدا آپ کا حافظ و ناصر ہو ہاں 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 موسیقی